امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے خیر خیریت سے ہوں گے آج کچھ واقعات آپ کی سمادہ تک پہنچاؤں گا جس میں سے پہلا واقعہ ہمیں نرگس نے بمبئی ایڈیا سے بھیجا وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ واقعہ مجھے میری والدہ محترمہ نے بتایا جو میری نانی کے محلے سے منسلک ہے اس محلے کا نام انہوں نے ہمیں نہیں بتایا نرگس کہتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ جس جگہ پہ میری والدہ کی جو والدہ یعنی ان کی نانی کا گھر یہاں واقع ہے اس محلے میں ایک برگت کا پیڑ ہوا کرتا ہے اور وہ پیڑ آج بھی وہاں موجود ہے وہ کہتی ہیں کہ دیر رات اس محلے کے تقریباً لوگوں نے وہاں پر کچھ ایسی انہونی چیزیں دیکھی جس کو بیان کرتے ہیں کہتی ہیں کہ عام لغت میں ہم اسے کہیں گے کہ پچھل پیریوں کا ایک غال ہے جو بارات کی صورت میں وہاں سے بڑا دھول بجاتا ہوا یعنی ایک بارات کی صورت میں وہاں سے گزرتا ہے یا وہاں جمع ہوتا ہے ایک غال کی صورت میں وہاں موجود ہوتے ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہر رات ہر رات اسی طریقے کے واقعات وہاں پیش آتے ہیں یعنی کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ جب وہاں یہ واقعہ پیش نہیں آتے کہتی ہیں کہ جس دوران کے واقعات تھے اس دوران لوگ روزانہ یہ چیز دیکھا کرتے تھے ارگز کہتی ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ سب یہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور یہ غور کرتے تھے کہ ان تمام جو عورتیں تھیں یا لڑکیاں تھیں جن کو پچھل پیری ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ان کے سب پیر پچھل پیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الٹے پیر ان کے ہوا کرتے تھے اور سب یہ دیکھتے تھے تو ایک رات اسی طرح یہ تمام کل غبارہ ان کا چل رہا تھا یہ بارات ان کی وہاں جمع تھی اور یہ تمام دھوڑ دھمکہ چل رہا تھا جو لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے ان میں سے اچانک ایک عورت ایک دن چلا دی بہت زور سے وہ شاید خوف زدہ ہو کہ وہ چھلائی اور اس نے ان کو دیکھا جب وہ چیخی تو ان میں سے ایک جو نیچے کھڑیوی غیرماری مخلوق تھی اس نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا اوپر کی طرف دیکھا لوگوں کو بس اس کا اوپر دیکھنا تھا اور اس کے بعد چند منٹ کے اندر وہ تمام کا تمام غول کہاں غائب ہو گیا نہیں پتا یعنی وہ آنکھوں آنکھوں میں وہاں سے ایک دم غائب ہو گیا اور پھر شاید وہ دوبارہ اس طرح نہیں دیکھ سکا یہ ایک واقعہ جو ہمیں ہماری ایک لسنر جنہوں نے ہمیں انڈیا سے اپنا واقعہ بھیجا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں ہم آپ کا دوسرا واقعہ ہماری ایک لسنر جن کا نام زارہ خان ہے انہوں نے یہ واقعہ ہمیں بھیجا پشاور سے کہتی ہیں کہ لوکیشن کا نام میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ ہم وہاں رہتے ہیں وہ فلیٹ ہے جہاں ہم رہتے ہیں اور تقریباً تین سال سے ہم وہاں رہائش وزیر ہیں ہماری لسنر سارہ کہتی ہیں کہ تین سال رہتے ہوئے ہم اس گھر میں ہو گئے لیکن ہماری والدہ محترمہ جہاں جس کمرے میں میری والدہ کا کمرہ جو ہے جہاں میری والدہ سوتی ہیں اس کمرے میں زمین پہ دروازہ سے آگے جو زمین ہے اس جگہ پہ کوئی سو نہیں سکتا اس سے مطالعہ کو یہ بتاتی ہیں کہ جب بھی وہاں کوئی زمین پر سوتا ہے تو وہ جو مخلوق ہے وہ اپنے ہونے کا احساس زیادہ دلاتی ہے کہ گویا وہ وہاں موجود ہے اور اگر کوئی ماں سو جاتا ہے تو وہ چیز اس کو پھر اپنا آپ کسی نہ کسی صورت میں ظاہر کرتی ہے ہم نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا کہ ان کی جہاں اماجگاہ ہوتی ہے یا جہاں یہ رہتے ہیں وہاں کسی کا گزر بھی پسند نہیں کرتے ہیں بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے زارہ کہتی ہیں کہ ایسا ہی ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا دو سے تین مرتبہ ہوا کہتی ہیں کہ میں اس جگہ پہ مجھے سونے کا اتفاق ہوا کہ میں زمین پر آج کبھی ایسا تھا کہ میں زمین پر ہی سو گئی یا بیٹھ گئی یا میری غنودگی میں آنکھ لگ گئی یا مجھے کبھی سونا پڑ گیا اس جگہ جب بھی میں سوئی میرے ساتھ یہ ضرور ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے مجھے اٹھا دیا یا پھر جو ہے کوئی میرے قریب کھڑا ہوا ہے وہ عطاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ جب میں پہلی مرتبہ ماں سوئی تو مجھے بقاعدہ ایک جھٹکہ سا لگا کہ جیسے مجھے کسی نے اٹھا دیا صبح کا وقت تھا وہ کہتی ہیں کہ میں اتنا ڈرتی نہیں ہوں نہ ان چیزوں سے کبھی گھبراتی ہوں لیکن اس دن صبح کی روشنی میں میں اقدم اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ مجھ پہ اتنا خوفتاری ہو گیا کہ میں بیان نہیں کر سکتی یعنی میں نہ خوفزدہ ہونے والی لڑکی ہی خوفزدہ ہو گئی اس چیز کو اتنا میں نے محسوس کیا اپنے قریب وہ کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اس گھر کے اندر ہمارے ساتھ بہت سارے عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں ان واقعات میں سے ایک چند ایک واقعات جو انہوں نے ہم سے بیان کیے جیسے ایک مرتبہ وہ بتاتی ہیں کہ میں کچن میں تھی تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے ٹی وی چل رہا ہے اور کوئی دیکھ رہا ہے ٹی وی لیکن جانے پر وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا تھا اور تمام شور بند ہو جاتا تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اسی گھر میں بہت کچھ ایسا محسوس کیا اس کی وجہ سے ہم پہ یہ بات کھل گئی کہ واقعی یہاں پہ کوئی ہمارے علاوہ بھی رہائش وزیر ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے اسی طرح وہ بتاتے بتاتے اپنے کچھ واقعات کو انہوں نے بیان کیا جس میں سے ایک اور واقعہ بتاتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں کچن میں کام کر رہی ہوں اور بقاعدہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بلکل میرے سامنے سے کوئی کالے رنگ کا سایا کوئی حیولہ گزر گیا ہے اور ایسا کئی بار ہو چکا ہے کہ کسی کا گزر جانا کسی کا چلے جانا کسی کی آہٹ محسوس ہو جانا اور اس طرح کے بے تہاشا واقعات وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ اس گھر میں جہاں ہم رہتے ہیں پشاور میں وہ فلیٹ میں ہوتے رہتے ہیں اور ان کا تسلسل اب بھی جاری اور ساری ہے اور یہ چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں انہی واقعات کو انہوں نے تمام ہم سے بیان کیا اور ہم نے اب کی سماعتوں تک پہنچایا ایک اور واقعہ ہمیں ہماری ایک رسنر ہے نام ناظاہر کرنے کی شرط پہ انہوں نے یہ واقعہ ہم سے بیان کیا تھا ہم آپ کی سماعتوں تک پہنچا دیتا ہوں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ ان کے والد محترم کے ساتھ کوئٹا میں پیش آیا تھا کیونکہ وہ کوئٹا کی ہرہائشی ہیں تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا ان کے والد نے بتایا کہ انہوں نے کوئٹا میں ایک اپنا گھر لیا تھا تو اس گھر میں وہ جب شفٹ ہوئے تھے انہیں کسی نے اس مطالق بتائی نہیں تھا کیونکہ وہ کوئٹا کے اندر وہ گھر انہوں نے اس ایریا میں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے وہ بتاتی ہیں کہ اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ اس گھر کے ٹیرس کے اوپر کوئی چل رہا ہے کوئی دور رہا ہے کوئی بھاگ رہا ہے اس طرح کی آوازیں آتی تھیں گھر میں سے سمان کھسک جانا یہ محسوس ہوتا تھا اور ایک مقصود کمرہ تھا جہاں پر کوئی بھی جاتا تھا تو اس کو کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا تھا تو بتاتی ہیں کہ میرے والد جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تب وہ اس جگہ پہ اس گھر میں کوئٹا کے اس مقصود ایریا کے اندر رہتے تھے کیونکہ وہ جارہا آئیسولیٹڈ ایریا کہلاتا ہے کوئٹا کے اندر تو بتاتی ہیں کہ تو ان کا کہنا ہے کہ جب ان کے والد اس مقصود کمرے میں ایک دن جا کے سوئے تو ان کو جیسے کسی نے ہلایا تو اس کے باوجود بھی ان کے والد وہاں سے ہلے نہیں یعنی وہاں سے اٹھے نہیں تو بتاتی ہیں کہ میرے والد کو کسی چیز نے اٹھا کر اور اس جگہ سے بلکل جو ہے بتاتی ہیں میرے والد کو کسی نے اٹھایا اور اٹھا کر اس طرح دیوار پہ مارا یعنی ایک انسان کو اٹھا کر اگر کوئی چیز دیوار پہ مار سکتی ہے تو ہم اس کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی طاقت ہوگی اس شہ میں کتنی طاقت ہوگی وہ بتاتی ہیں میرے والد جب جا کے ان کو دیوار پہ یعنی وہ بہت پریشر سے دیوار کی طرف یعنی دھکیلا کسی نے اٹھا کر بقاعدہ دیوار کی طرف جیسے ہم بول مارتے ہیں بلکل ایک انسان کو اٹھا کر اگر کوئی چیز دیوار پہ مار دے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے نقصان کی کیا نویت ہوگی وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جب دیوار پہ وہ لگے جا کے تو ان کا سر دیوار میں لگا وہ زمین پہ گرے اور بھی ان کے لگی وہ کھڑے ہوئے لیکن چکرا کر واپس اسی جگہ گر گئے کہتے ہیں کہ میرے والد بھی ہوش ہوئے اور اچانک کچھ ہی منٹ بعد جب ان کو ہوش آیا تو اٹھ کے وہ اس کمرے سے بھاگ گیا اور جا کے محلے میں گلی میں نکل گئے کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے والد اور ان کی فیملی نے جو ان کے ساتھ تھے ان کے گھر والے ان کے دادی وغیر انہوں نے اس کے بعد وہ گھر بھیج لیا اور دوسری جگہ منتخل ہو گئے یہ کچھ واقعات تھے جو ہمیں ہمارے لسنرز نے بھیجے اور ہم نے آپ کی ساماتوں تک پہنچا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان واقعات سے کچھ سیکھنے سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا کیونکہ ہر واقعے کے اندر ہم آپ کو ایک پیغام دیتے ہیں سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے ایسی باتوں سے بچیں اور میں بزاتے خود بھی ان چیزوں پہ کافی ہماری ریسرچ رہی ہے ریسرچ میں ایک بات یہ آتی ہے کہ آپ چیلنج نہیں کریں ان چیزوں کو کبھی بھی میرا جو تجربہ ہے ان چیزوں سے اور ایک مشاہدہ رہا ایک عرصہ دراز میں نے ان چیزوں پہ ریسرچ کی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کبھی بھی ہمیں ان چیزوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے جو اکثر و بیشتر لڑکے کرتے ہیں ینگسٹرز ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں وہ یہ کرتے ہیں اور آج کل ایک عجیب و غریب چیز پھیلی ہوئی ہے اوجا وورڈ کہ ہم اس چیز کو بلاتے ہیں لڑکے لڑکیاں بیٹھ کے تفریح تھا ان چیزوں کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں اوجا وورڈ ایک صدی پہلے دو تین صدی پہلے اس کی ایجاد ہوئی تھی لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے اس کا میتھرڈ کیا ہے کس طرح استعمال ہوتا ہے اس کو کیوں بنایا گیا ہمیں یہ چیز نہیں پتا تو ہمیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کہے بھی تو میرا مشورہ ہے آپ تمام سننے والوں کو کہ کبھی اس طرف نہ جائیں کیونکہ آپ ان چیزوں کو بلاتو لیں گے لیکن یہ چیزیں پھر جانے آپ کے بلانے کے بعد آئیں گے اپنی مرضی سے لیں تو پھر جائیں گی بھی اپنی مرضی سے تو اس چیز کا خیال رکھیں تو کبھی بھی اس چیز کی طرف نہ جائیں دوسری بات بحیثت مسلمان ہمیں اس طرح کے لغویات سے بچنا چاہیے اپنی طہارت کا خیال رکھیں نماز کی پابندی لازمی کریں صبح اور شام کے عذکار کریں اور ایک بات باوضو رہیں باوضو رہیں اور ایسی نجست چیزوں سے باتوں سے یا پھر آپ جگہوں سے خاص طور پر دور رہیں جہاں پر ممکنات میں سے جیسے کچھرہ کنڈی ہو گئی یا پھر ایسی جگہیں ہو گئی وہاں جانے سے ان کی قریب اگر ہیں کہیں تو ان جگہوں سے دور رہیں خوشبو کا استعمال لڑکے لڑکیاں کمارے خاص طور پر وہ ایسی جگہوں پر لگا کے نہ جائیں جو بیران بیعبان ہوں اور رفعہ حاجات کے وقت بھی لڑکے کہیں پر جاتے ہیں تو وہاں پر روڈوں پر یا کسی جھاڑی باڑی میں یا ایسی جگہوں پر جنگلوں میں جاتے ہیں گئی تو وہاں پر اس طرح کی رفعہ حاجات سے پریس کریں کوشش کریں کہ آپ پاک صاف رہیں تاکہ آپ ان چیزوں کے شر سے بچ سکیں یہ کچھ پیغامات تھے جو آپ تمام سننے والوں کی سمدھوں تک ہم نے پہنچائے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان پر عمل کریں گے اور ان چیزوں سے بچیں گے اپنا اور اپنے احل و احل کا بہت خیال رکھے گا عابد بھائی کے والد محترم والدہ محترمہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری بھی والدہ محترمہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں کو اپنی حفظ امان میں رکھے آمین ہماری دعا ہے